دوستو اگر آپ بھی مائنگ کی آدف اور روحی شرما کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو مائنگ کی آدف جیسے یوہا کھلاڑی کی تابڑ توڑ گیندبازی کو دیکھ کر رہا ہے بھارت کے ایک ایک دگج نے سلام ٹھوکا اس گیندباز کو کیا کہا کس نے ایک ایک کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مائنگ کی آدف اور عمران ملک میں زیادہ بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ایپیل دوزر چوبیس کا ایک اور زبردست زوردار مقابلہ ہائی سکورنگ مقابلہ کھیلا گیا لخنوں اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں آپ کو بتا دے کہ لخنوں کے نواب اور پنجاب کے پنجابی دونوں جیت کو تلاش رہی تھے لیکن جیسی میں شروع ہوا لخنوں نے نوابوں کے سٹائل میں شروعات کر ڈالی دوستو آج لگتا ہے کہ کونٹین ڈکو قسم کھا کر آئے تھے کہ ٹیم کے رن اکیلے بناوں گا 38 گیندوں میں چوون رن انوانیٹ ہوکے اس کے بعد پورن کے 22 میں 42 میں 43 رن تھے کورنال پانڈیا کے مطلب کی ایک ٹوٹل زبردست شو نکلایا ان کے بللوں سے جس سے کہ یہ ٹیم اچھل کر پہنچ گئی 99 پر اور جیتے کے لیے اب دوستو کا ٹارکٹ ملا تھا دوستو پنجاب کی ٹیم کو لیکن شروعات پنجاب کے شیئر نے دہارتے ہوئے کری اپنی پوری ٹرین کے انجن بنے شکر دھوان آج اس مال گھاڑی کو ڈھوٹے نظر آئے لیکن تھک گئے تھے ایک وقت پر پھر بھی اس سے پہلے وہ 50 گیندوں میں 7-4 کے 3 چھککوں والی ستہ رن کی تابڑ توڑ ایننگ کھیل کر گئے اور جانی بیسٹو وہ بھی 29 گیندوں میں بیلیشن لگا گئے لیکن اس کے بعد میڈل آرڈر نے اس مائچ میں اس ٹیم کو سمدرن سنگھ، جتے شرما، سام کرن ان سب کے رن اتنے کم تھے کہ بتانے کا بھی من نہیں آپ سب کو لیام لیونگ سٹو نے لڑتے ہوئے 17 گیندوں میں 28 رن بھلے ہی بناے لیکن کیا ایسی پاری میچ جتا سکتی ہے دوسر جس ٹیم کے کپتان نے شروعاتی دور میں 70 رن بنا دیئے تھے وہ ٹیم بھی 21 رن سے آگے چل کر ہار گئی اس میچ میں چلیے پنجاب تو ہار گئی لیکن جیت سے ایک ہلاڑی بہت خوش ہے 156 کی رفتار والی گیند اپنے ڈیبیو میچ میں ڈال کرئیے ایسا کرنے والے آئی پیل کے تیاس میں پہلے کھلاڑی بن گئے اور اس سیزن کی فاسٹس بول بھی یہی ہے لیکن دوستو مائن کی یادف کی تاپڑ توڑ رفتار اور ان کی زبردست ریکارڈ توڑ گیند بازی برنا اب تو بھارت کے بڑے سے بڑے دگج بھی آ چکے ہیں اور کچھ ایسا کہہ گئے ہیں ناکہ سنکر شاید آپ بھی ایکس کھلاڑی کو آس سلام کر جائیں گے 21 سال کے یوہ کھلاڑی کی سب سے تیج رفتار والی گیند دیکھتے ہوئے کیا کیا بولے بھارت کے دکھے چلیے آپ کے بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو سچن تندل کرنے کا لس جی کی ٹیم کو کوئی گیند باز نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہیرہ ہاتھ لگا ہے ایک ایسا ہیرہ جو صدا چمکتا رہے گا اس سیزن میں تو خاص طور پر تو بس اتنی درخواستہ کیل راؤلز کے ہر میچ میں انہیں موقع دے دیں کیونکہ یہ کچھ پڑا کرنے والے ہیں کیونکہ آگے چل کر بھارت کے بھی کام آ جائے گا آپ ایسے ہی گیند بازی کرتے رہیے گا تو وہیں دوستو سورو گانگولی نے بھی کہا اچھا لگتا ہے جب یوہ کھلاڑی ایسے آگے بڑھ کر کھیلتے ہیں آگے بڑھ کر پرفارم کرتے ہیں اور ہارے ہوئے میچ میں جتانے میں سب سے زیادہ یوگدان دیتے ہیں گیند بازوں کی کمی تو بھارت کو ہمیشہ ستاتی رہی ہے اگر صحیح لائن لیندھ اور رفتار والا گیند باز بھارت کو مل جائے تو اس سے بڑا تحفہ بھارت دیش کے لئے کیا ہو سکتا ہے اس آئی پیل سے اس بار تو وہیں دوستو سہواگ نے بھی کومنٹری کرتے وقت ہی کہہ دیا تھا اس لڑکے کی رفتار مجھے زہیر خان کی یاد دلارہی کیونکہ ان کا ایکشن بلکل ویسا ہی ہے اور لائن اور لیندھ کی تو بات ہی مت کیجئے بلکل پرفیکٹ ہے اگر لیس جی نے سارے موقع دیدیا نے سیزن میں تو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ بھارتی ٹیپ میں اس آئی پیل کے بعد ہی آ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹنٹی ورلڈ کپ میں پارٹ ٹائم گیند باز کے طور پر چلے جائیں تو وہیں دوستو رفان پتھان نے بھی کومنٹری کرنے کے بعد ان کے لئے سپیشل ویڈیو ڈالی اور لکھا گیند باز تو بہت دیکھے ہیں لیکن بیس لاکھ میں پچیس کروڑ والے سے زیادہ کم کرنے والے سیزن میں بہت کم دیکھے ہیں اور یہ ان میں سب سے اول درجے پر آتے ہیں مائنگ کی عدو آپ ایک گیند باز نہیں بلکہ برینڈ بنیں گے آنے والے ٹائم میں تو ایسے ہی فوکس کرتے رہیے اپنی گیند بازی پر اور پرفارم کرتے رہیے گا دوستو اور ایک بھارتی دنکج مائنگ کی عدو کے قصیدے پڑ رہا ہے ویسے آپ سبھی ان کی گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو مائنگ کی عدو کی خطرناک رفتار بھری گیند بازی کو دیکھ کرنا میکسول چلے کر مہندر سنگھ دونی انفیکٹ ویرات کو ہلی اور ڈیویلیر صرفان جیسے دکچوں نے بھی کچھ ایسا کہا کہ سن کر چھتا بھی انہیں سلام کر جائیں گے آج 21 سال کے اس یوہ کھلاڑی کی سب سے تیج رفتار والی گیند کو دیکھ کر کیا کچھ بول گئے یہ دکچ ایک ایک کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مائنگ کی عدو اور عمران ملک میں زیادہ پہتر کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا 21224 کا ہر ایک مقابلہ اپنے آپ میں رومانچک ہوتا جا رہا ہے اور ایک ایسا ہی کھواسان مقابلہ حال فلال میں لخنو اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں لخنو کے نوابوں کے شہر میں کھیلا گیا دونوں ٹیمیں جیت کی تراش میں تھی لخنو کی ٹیم اس میچ میں دوستو پہلے بلے بازی کر رہی تھی اور بلے بازی کرتے وقت سب سے پہلے بلہ چلا کوئنٹن ڈی کاؤک کا جنہیں پچاس سے زیادہ رن آتے ہی ٹھوک دیئے تھے ان کے تابر طور بیٹنگ سے کافی اچھی کاسا مومنٹم شروعاتی دور میں ہی مل چکا تھا لخنو کی ٹیم کو لیکن میڈل آرڈر پستوں نے کے کارڈ بہت بڑا ٹوٹل پاور پلے میں نہیں نکل کر آیا لیکن اس کے بعد نکولیس پورن کے لگ بک 20 گلدوں میں 40 سے 41 رن ملے اور پھر کرنال پانڈیا کا تو کیا ہی گیا نا 22 گلدوں میں 43 رن 3 اچھکے 4 جوکے جڑ کر جسے کی ٹیم 199 پر پہنچی اور جیتنے کے لیے ویروہ دیم کو 200 رن کا ٹارگیٹ دیا گیا اب 200 کہنے کو دوسر جتانے کے لیے شرکھر دھون نے تابڑ توڑ شروعات اپنی ٹیم کی کری تھی 200 دھون نے اکیلے اپنی ٹیم کے لیے 70 رن بنائے ادھر جانی بیسٹو بھی 40 سے زیادہ رن بنا چکے تھے لیکن اس کے بعد ایک بھی کھلاڑی 25 سے 30 سے آگے نہیں بڑھ پایا وہ چاہے سام کرن ہو جتے شرما ہو پرپ سمرن سنگ ہو ہر کوئی فلوپ رہا اور انہیں فلوپ کرانے میں سب سے اہم یوگدان دیا 21 سال کے اس یوہ تیز گیندباز کی رفتار اتنی زیادہ تیج تھی کہ میدان میں گیند کیمرے میں بھی ڈنگ سے نہیں دکھ رہی تھی کچھ تا ہو جس کے بعد دوستو پنجاب کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا حوصلہ ٹوٹتا چلا گیا اور رنوں کا انتر گیندوں سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پھر دوستو پنجاب کی ٹیم کے خلاف لکناؤ نے میچ کو 21 رن کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا لیکن ہر کوئی مہنگ یادف کی بات کر رہا ان کی تعریف کر رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے آئی پیل کے ان دگجوں نے بھی ان کی تعریفوں کے پل باندھی ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ گلن میکسویل ان کی رفتار کے قصیدے پڑھتے ہوئے کہا آئی پیل کا تو مطلب ہی یوہ کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے اور جب جب ایسے کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے جو کم رقم میں بکے ہیں اور زیادہ پرتبہ رکھتے ہیں وہ تو ایسے ہی اُبھر کے آگے نکلتے ہیں ان کی رفتار دیکھ کر میں چونک گیا ہوں آج کہ اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ طاقت تو اگر انہیں دھنگ سے گروہم کرایا گیا تو نہ جانے آگے کیا بھوال کاٹیں گے یہ ان کی گلدبازی کو دس میں سے دس نمبر دیتا ہوں اور پورے آئی پیل کے سیزن کے لیے انہیں بیسٹ آف دو لک دوستو وہیں ایم ایز ہونی نے بھی کہا مہین کی عطف بھارت کا وہ اُبھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے جو آئی پیل سے بھارت کو سوگات کے روپ میں ملا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سیزن انہی کا ہونے والا ہے رفتار کے معاملے میں تو کوئی نے بیٹ نہیں کر پائے گا اور آنے والی ٹیموں کے لیے پریشانی بھی بنیں گے بہت بہت خوشی ہوئی آپ کی سولتا کو دیکھ کر تو وہیں دوستو ویرات کولی نے بھی کہا ایسے ہی گھلاڑی آگے چل کر نہ صرف فرنچائزی بلکہ تیش کی بھی شان بڑھاتے ہیں اور ہمیں تو گندبازوں کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے امید ہے یہ اس بار کے سیزن میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے اور کانٹینیوسلی کانزیکٹیو پرفارمنس دے کے دکھائیں گے تو وہ دوستو روہیت اور رفان جیسے پلیئرز کا بھی گیانہ تھا اچھا لگتا ہے جب ایسے یوہا کھلاڑی آگے بڑھ کر ایک در ایک سیڈی چڑھ کر اپنی جگہ بناتے ہیں اور پھر ان کی سفلتہ ایک ہی رات میں پوری دنیا کے سامنے آتی ہے یہ کئی سالوں کی محنت ہے اور شاید اسی لئے وہ اتنی طاقت سے گندبازی کر رہے ہیں آپ ایسے ہی چمکتے رہیے گا مہینک یادب دوستو ہر کوئی مہینک یادب کی زبردست گندبازی کا فین بن چکا ہے ویسے آپ سبھی ان کی گندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کے گیاروے اور سب سے رومانچک مقابلے میں لکھنو کے دھاکڑ گندبازوں نے پنجاب کے جبڑے سے جیت کو چھین پلٹ دیا پورے آئی پیل دوزار چوبیس کا سمی کرن انک تالکہ میں مچائے ہیں ہاکار ویرات اور روہیت کے تو نکل آئے ہیں آنکھوں سے آسو تو آخر کیسے لکھنو کی انت میں رومانچک جیت نے پلے آف اور پوائنٹ سٹیبل کا پورا سمی کرن ہی اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے اب کہاں پر پہنچ گئی آپ کی پسندیدہ ٹیم کون ہے ٹاپ پر موجود لکھنو کے کتنے ٹیموں کو چھوڑا ہے پیچھے مومے سے لے کر چینی اور بینگلور کون سے پائدان پر ہے ان سب کے ساتھ ساتھ پوائنٹس ٹیبل کا پورا حال ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت ویرات اور دھونی میں کون اپنی ٹیم کو آئے پیل دوزار چوبیس کا چیمپئن بنائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو لگنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں لگنو اور پنجاب کے بیچ ایک ایسا کاٹے کا مقابلہ ہوا جس میں رومانچ نے تو اپنی ساری حدوں کو توڑ دیا پہلے لگنو نے اپنی دھاکڑ بلیبازی سے 199 رن بنائے تو گبر کی توفانی بلیبازی سے پنجاب نے اسے لگ بگ چیز ہی کر لیا تھا 101 رنوں کی پارٹنرشپ دھون اور بیرسٹو کے بیچ ہوئی تھی لگنو کی جیت نشجد ہو چکی تھی لیکن تبی گنبازی لے کر آئے ڈیبیٹینڈ مہین کے یادب نے اپنے ترکش شہر افتار کا ایسا تیر نکالا کی میچ کا پورا روکھی بلٹ دیا ایک کے بعد ایک پچپن ایک سو پچپن کلومیٹر کی رفتار سے گنبازی کرتے ہوئے کل تین وکٹ چٹکائے اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کے جبڑے سے جیت کو چین کر 21 رنوں سے لگنو کو چیمپئن بنا دیا اس پر بھروسہ کرنا ابھی بھی تھوڑا مشکل ہے تو وہیں لگنو کی اس چمتکاری جیت نے تو پوائنٹ سٹیبل اور آئے پیل کے پورے سمی کرن کو بدل کر رکھ دیا ہے انکہ تالیکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے پانچ نمبر پانچ بار کی آئے پیل چیمپئن ممبئی کی ٹیم اب آ چکی ہے جسے دیکھ کر اب دکھ ہوتا ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے زیرو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیب میں 0.9 دو ہے تو وہیں نو نمبر پر دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے زیرو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیب میں 0.5 دو آٹھ کا رہا ہے یعنی کہ ان دونوں کو جیت کا خاتہ کھولنا بھی باقی ہے آٹھ نمبر پر آئی پیل چیمپئن گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انگ پرابت کیے ہیں اس دوران گجرات کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیب میں 1.4 دو ہے تو وہیں ساتھ نمبر پر بینگلور کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے تین میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انگ پرابت کیے ہیں جس کے چلتے اب ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شور نے دشمڑا ف ساتھ ایک ایک ہے اور ابھی بھی وہ آئی پیل چیمپئن بننے کی ریس میں برگرار ہے تو وہیں چھے نمبر پر لگنو کے ہاتھوں پیٹنے کے باوجود پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اب تک کل تین میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے ایک جیت اور دو ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے فلحال میں دو انک موجود ہیں اس دوران پنجاب نے پہلے دلی کو چار وگٹ سے ہرائیا اور اس کے بعد بینگلور کے خلاف چار وگٹ سے ہار کا سامنا کیا